موسکار میں نیروہ چوہان سواگت آپ سبی کا گام گوہنڈ میں آج اس ٹوپک پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ساملی کا ایک اچھا بہت ہی جبردست ٹوپک ہے اور اس طرف کسی کا ابھی تک کوئی دھیان نہیں گیا ہے یہ بات ہے کام ہوا ہے یہ نہر کا پھول ہے یہ اور یہاں سے میرٹ اگر آپ دیکھیں گے تو تھوڑی دوری پر دکھا رہا کہ یہ میرٹ جانے والا راستہ ہے جیسا آپ ساملی سے میرٹ کی طرف چلے گے تو یہ راستہ ہے اور یہ وہ نہر ہے نیچے اس پہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایکسیڈینٹ ہوئی جاتا ہے حالانکہ بھی کچھ انتظامات کیے گئے ہیں جسے ایکسیڈینٹ نہ ہو لیکن ایکسیڈینٹ ہونے کا قارن بالکل اس پشت ہے کہ ہمارے دیش میں جو ایسے ایسے ڈیجائنر ہیں جو اس طرح ڈیجائن کرتے ہیں کسی بھی چیز کو کی سمجھ نہیں آتا آپ نے دیکھا ابھی جو پانیپت کھٹیما مار گئے اس پہ جو راستہ ہے جو فور لائن ابھی بنا ہے نیا نیا تو بلوہ گجران کے ہاں کٹ ہے اس میں وہاں نہ گول چک کر دیا گیا نہ کوئی پھول دیا گیا وہاں لگاتار اکسیڈینٹ ہوئے تین چار دن لگاتار ان نے اس پر کوریج کیا اب وہ اکسیڈینٹ دیرے دیرے کام اس لیے ہوگے کیونکہ ایک طرف جمپ بن گئے ایک طرف ڈیوائیڈر رکھ دیے گئے دوسرا یہی حال بنت کا ہے جو جہاں تحصیل ہے وہیں پر اسی طرح کا حالات تھے وہاں بھی یہی حالات ہے جیسے ہی روڈ چلو ہوگا ترنت کام جڑ جائے گا اکسیڈینٹ کا ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ رستہ یہ اس طرح کا رستہ ہے جس پہ مہینے میں ایک یا دو اکسیڈینٹ ہو رہے ہیں ہر دوسرے تیسرے مہینے ایک دو اکسیڈینٹ ہو رہے ہیں یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں آپ کو دکھا دوں وہ نیچے جہاں اب گاڑی ہے وہیں پہ جمپ بنا دیے گئے ہیں اور ادھر بھی نیچے جمپ بنا دیے گئے تاکہ کوئی اکسیڈینٹ نہ ہو اب گاڑی مندی ہوتی ہے تو اکسیڈینٹ کا خطرہ ٹل جاتا ہے کیونکہ گاڑی مندی ہوگی سپیڈ کام ہوگی تو اکسیڈینٹ نہیں ہوگا ابھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی آرہی ہے ادھر سے اور وہ اتر کے آگئی بہت تیزی سے گاڑی آئی ہے اب بیچہ اس کے ایک اور گاڑی ہے وہ مندی ہوگی وہ دیکھو وہ بھی اتر کے آگئی ہے دیکھو دھیرے سے آئی ہے دونوں گاڑیاں اب پیچھے ایک اور گاڑی ہے وہ بھی دھیرے سے آئے گی یہ دیکھ سکتے ہیں اب جو گاڑی آرہی ہے وہ پیچھے وہ ہوگی مندی کیونکہ ابھی تین چار دن پہلے ایک ٹرک اکسیڈینٹ ہوا جس کی وجہ سے کافی چوٹے دو تین بار ایسا ہو چکا کہ لوگوں کو کافی چوٹے آئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ادھر کا دکھا دوں آپ کو نمونہ کس طریقے سے بھائی صاحب نے ڈیجین کیا گیا ہے اور میں انجینئر صاحب کو داد دیتا ہوں ان کو سلام کرتا ہوں اور ان کو ملی کی آوارڈ ملنا چاہیے کہ اس طرح کے ڈیجین آپ نے کیے ہے کہ جلدی ہے جلدی اکسیڈینٹ ہوتے ہیں اور آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑ رہا ہے اور دیرے دیرے جو نقصان ہو رہے ہیں وہ ہوئی رہے ہیں جو لوگ کسانوں کے مزدوروں کے کیونکہ جو ٹرک ہیں وہ کسی ویفاری کا تو ہے نہیں ایک دو ٹرک نکلتے ہیں یہاں سے وہ ہی کسی نہ کسی ویفاری کسان کا مزدور کا ہے بڑی مسکل سے اس نے کھٹا کر کے پیسے کیے ہیں پھر وہ بھی میں کی بات آئی گی تو اڑکم سڑکم پہ نہیں کیا کیا کھڑے کر دے جائیں گی اس کے سامنے سمجھ چاہیں کہ یہ نہیں کر پائے آپ یہ نہیں کر پائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو ٹرک آ رہے ہیں اس میں تین یا جس کا سامپ بنے دیا بلکہ پورا سامپ بنے دیا اس کا ابھی دیکھاتا ہوں سامپ کی ٹال بنے گیا اس کا یہ دیکھ لو انہ جاندو ٹرک والے نا میں ہی بھی دیکھاتا ہوں سامپ یہ دیکھو اے ایک تو ہی موڑ یہاں ہو گیا یہ ہی موڑ ہو گیا یہاں پہ اب وہ وہاں دیکھو یہ دوسرا موڑ ہو گیا ایک تیسرہ موڑ نیچے جاکہ ہو گیا وہ اور چوتھا موڑ اور دیکھا دوں چوتھا موڑ یو رہا لہرہو آئے سامنے روڑ میں نو مارے لہرہو آب بلکل جکہ سامپ بھگے نا بانمن ہے ایٹال کا بریاس کا عالت اتنی بری عالت ہے بتایا نہیں سکتے اگر کوئی کہہ دے گا کچھ پھر اس کے اوپر کاروائی ہوں گی کیونکہ ابھی بھی نیا بھی لانے والا ہے تو سرکار نہیں چاہتی دیکھ لو برا جہاں تک آپ دیکھو گے وہاں تک اس طرح کی عالت ہے میں تھوڑا 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 جا کے اور دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کی کس طریقے سے پیچھے یہی عالت ہے ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں موڑ ہو گیا دوسرا موڑ یہ یہاں پہ ہو گیا یہ تھوڑا سا گھوم ہے یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم وہ پھر نیچے جا کے یہ مطلب پہلا پہلا جیسا گھول چڑھ گئی یوں پھر تھوڑا سا ہوں پھر تھوڑا سا ہوں اور پھر ہوں پھر ہوں پھر ہوں پھر نیچے توڑا رامت ہے کوئی تاول والی بات نہیں بچہ رہ ٹرک نہیں جائے گا پھٹیا وہ پتہ نہیں کی کر نو سا ہی یہ ہے وہ رسطہ جان ہے رہے یہ پہلے والا جو پھول تھا وہ تو اٹھا دیا گیا اب یہ دیکھوڑا بند ہو گیا دیرے دیرے جاو کچھ لوگ اپ بی ریس دے رہے مٹھیا ڈے رکھی کچھ نے کوئی دکھتے نہیں کھا اور تو آؤ آگیا باجے باجے بھائی اس کی میں بڑھتا ہی اس پیر پاٹ اس کیوں بھائی سپیر پاس پک پہچک اس پیر پارٹ ہے وہ جنگے بھائی دی پر ہے هیڈلائٹ ہے وائی جارے سب چیزیں بڑھوسیں لیکن ڈے جی تو وہ دل جنگے لیکن ہی جو آدمی کے سپیر پارٹ ہے ایک لی کٹو گی ناک ٹوٹ گیا تھوڑی اترگی بھائی ناکون ٹھیک کرے گا تو تھوڑا بائی مندہ چلے گو جا دے توڑ تبھی توڑ تن لگا ہم ٹھیک نہیں رہتا گرم کہے تھا موئی بھوگا ہے اور پھر کہا بہت ہے کہ دودھ کا بھوگیا ہے لسی میں بھوگ مہر مہر کے پیوے ہے اب دیکھو یہ گاڑی نچے جا کے ایک موڈ ہو روما ہو گیا سارے موڈ اسی پول پہ سارے موڈ کتنے موڈ دینے تھے سب اس پول پہ دے دیے لاشت تک یہ دیکھ سکتے ہوں اب یہ یہاں موڈ ایک گاڑی موڈ کائی دیکھو اب یہ گاڑی دیکھائیں دے گی آپ کو تھوڑ سا موڈ ہوگی بان دیکھنے اب نچے خور موڈ ہے دکت یہ نا کتنے موڈ ہیں اور یہی سے گاہ مکابڑوں تھے نزدیک میں تو میرے پاس کئی کو لائے کی بھائی وہاں جا کے کبریج کرو آپ اس گاؤں میں کئی ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں تو میں نے سوچا کہ انہیں جا کر وہاں کبریج کیا جائے تاکی اس پر بھی کوئی آواز اٹھائی جا سکے اور جو ہمارے انجینئر صاحب ہیں ڈیجائنر صاحب ہیں ان کو بھی تھوڑا سا میں احساس ہو کہ اس طرح کے ڈیجائن نہیں کرنے چاہیے دیکھو یہ دیکھو یہ آنگ گھسر لگ رہی ہے یا ایسے تھوڑی لگی گھسر رکھ میں کوئی بھوگ میں رکھ اس میں یہ لگ رہی گی سر یہ دیکھ لو سب ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جا سارا کام اس طرح کے آلت ہیں سمجھ سکو آپ کیا چلے کے کام ہو رہے ہوں گے اور جو راستہ ہے یوں عام راستہ نہیں ہے میرے کو جوڑا ہے راستہ تو آپ سب ایک بار کمنٹ کر کے ضرور بتائی ہو کیا اس طرح کی ڈیجائن ہونے چاہیے دیس میں یا پھر کس کی گلتی ہے این اے چاہے والوں کی گلتی ہے کس کی گلتی ہے جو راگیر ہے ان کی گلتی ہے جو لوگ یہاں سے آرے جا رہے ہیں ان کی گلتی ہے کس کی گلتی ہے ایک بار کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور جڑے رہے ہیں آپ گام گوانٹ کے ساتھ آپ کا پیار آپ کا سپورٹ ہی ہمارے ساتھ بنا رہے جائے ہند جائے بھارت